دوستو آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہتوپرنہ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کو سبزی منڈی میں کھناپ فل اور سبزیاں بیچی جاتی ہے آج ہم آپ کو سبزی منڈی کا کالا سج بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ اس لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر اس باجو والی گھنٹی کو بھی آن کر دے آج کال ایسی خبریں بہت سننے کو ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ملاوٹ کی جا رہی ہے وہ پیک کھانا بھی ہو سکتا ہے یا سبزیاں بھی ہو سکتی ہے آج کال کسی بھی چیز پر بھروسہ کر پانا ایک بہت ہی مشکل کام ہو چکا ہے آج کال جو بھی چیز ہم فریز سمجھ کا کھاتے ہیں ان میں ملاوٹ کی جاتی ہے آج ہم آپ کو پتائیں گے کہ کیسے ان سبزیوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے اور آپ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے ہر روت کے سواس کے لئے بہت ہی مہتوہ پرنا ہونے والا ہے تو اسے ضرور پورا دیکھنا پہلا ویڈیو ہے بیہار کا جو مٹر آپ آسزم پر کھاتے ہیں وہ کتنے پیور ہیں اس کا اندالہ آپ کو یہ ویڈیو فوٹیج دیکھ کے سمجھے آ جائے گا یہ سبھی لوگ ان مٹر کو رنگ دے رہے ہیں تاکہ یہ ایسے لگے کہ یہ فریش ہو اور پھر انہیں مارکیٹ میں جا کر بیج دیں گے یہ مٹر دیکھنے میں تو کافی فریش ہوتے ہیں پر ان میں ایڈیٹیو کلر ڈالا جاتا ہے جو صحت کے لئے کافی ہنگارک ہو سکتا ہے دوسرا فوٹیج ہے ہریانہ کا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بزرگ انسان کیسے اپنے لوگی کے فصل کو انجیکشن دے رہا ہے جب اس نے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ وہ مجبوری میں کر رہا ہے اس نے کہا کہ اس کو پتا ہے کہ ایسی سبزیاں ہیلتھ کیلئے برکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی پر تب بھی اسے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر میں نکلے انڈے کیسے بنایا جاتے ہیں سوچیے اگر یہ پلیسٹک کا انڈہ ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو ہماری پیٹ کے کیا حالت ہو سکتی ہے دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہوسے کے اتنا شیئر کرو تاکہ ان ملاوانت والوں کو پولیس پکڑ لے یار اگر ویڈیو پسند آئی اور اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اور بھی دیکھنی ہے تو چینل کے نیچے دیئے گئے لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمشکار ٹیک کیئر